بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی امران ایڈوکٹ بات کر رہا ہوں ناظرین آج بات کریں گے کہ ایک نبالک بچہ اپنی جائدات فروخت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا دوسرا اس میں بات کریں کہ ایک نبالک کے پاس جائدات آتی کیسے ہے اس کی وجوہات کیا ہیں کیسے نبالک کے پاس جائدات آ سکتی ہے تیسرا اس میں کہ فروخت وہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا اور اس میں بات کریں گے کہ گارڈین سیٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے گارڈین سیٹیفکیٹ کے ساتھ پراپٹی کو سیل کرنے کی ایک اجازت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے سیکسیشن سیٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے اور گارڈین کون کون بن سکتا ہے کسی نبالک بچے کا تو یہ ویڈیو پراپٹی کا کام کرنے والوں کے لیے بہت اہم ہے عام پبلک کے لیے بھی اہم ہے اس کو پورا دیکھیں میرے خیال سے 90% جو پراپٹی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں 90% ان کو یہ نہیں پتا کہ نبالک بچے اگر ہے تو اس کی جائداد کو فروخت کرنے کے لیے کیا طریقہ اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے تو آج انشاءاللہ آپ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو آپ کو پتا چاہ جائے گا کہ وہ فروخت کر سکتا ہے کہ نہیں یا کس طریقے کار سے اس کی جائداد کو فروخت کیا جا سکتا ہے تو ویڈیو کو لازمی شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ اسی طرح کی مفید ویڈیوز بھی اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے تو آپ کے پاس انشاءاللہ پہنچتی رہیں گی ایک نبالک بچہ جو ہوتا ہے جائداد کا مالک بنتا اس کی دو صورتیں ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ کوئی بھی ماں باپ چھوٹی عمر میں بچے کے نام پہ جائداد کروا دیتے ہیں اٹھارہ سال سے اگر کم ہے ایون کے ایک سال کے بچے کے نام پہ بھی جائداد ہو سکتی ہے تو میری پریکٹس سے بہت دفعہ گزرائے کہ نبالک بچوں کے نام باپ جائداد کروا دیتا ہے اس میں بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں ایک کو ٹیکس سے بچنا ہے ایک کو ایف بی آر سے بچنا ہے یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان سے بچنے کے لیے اکثر لوگ کروا دیتے ہیں اور دوسری جو نبالک بچوں کو جائداد آتی ہیں وہ بدقسمتی سے جن کے ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں یعنی اگر ماں کے نام پرابٹی ہے وہ فوت ہو جاتی ہے یا باپ کے نام پرابٹی ہے باپ فوت ہو جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں بھی آٹومیٹیکلی وراثت ہو کہ وہ جائداد ان بچوں کے نام پر چلی جاتی ہے اور اس طرح بچے مالک بن جاتے ہیں جائداد کے اب سوال یہ ہے کہ ایک نبالک بچہ جس کی عمر اٹھارہ سال سے کم ہے سترہ سال بھی ہے آیا وہ اپنی جائداد کو فروخت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا بہت دفعہ میری پریکٹس سے گزرا ہے کہ لوگ اقرار نامے کر لیتے ہیں اور جب ریجسٹری کا ٹائم آتا ہے ایون کے ریجسٹری بھی لکھوا لیتے ہیں لیکن وہ نبالک سمارٹ کارڈ بنے ہوئے ہیں بلکل آج کل اوریجنل کارڈ کی طرح وہ کارڈ لے گیا جاتے ہیں تو اسے نبالک کی پراپرٹی جس کا سمارٹ کارڈ بنا ہو وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتی اس کے لیے ایک طریقے کار ہے تو اب بات کرتے ہیں اس پہ طریقے کار ہے کہ اس کے لیے گارڈین سیٹیفکیٹ بنوانا پڑتا ہے پاکستان میں ایک ایکٹ ہے جس کو جی ڈبلیو اے کہتے ہیں اور اٹھارہ سو نوے کا یہ ایکٹ ہے اس کو گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کا بھی نام دیا جاتا ہے اس کے تحت جب کوئی بچہ نبالک ہو تو اس کا اگر والد فوت ہوا ہے تو والدہ بنے گی اس کی گارڈین اس کا دادا بنے گا اس کا نانا بنے گا یا والدہ کی اجازت کے ساتھ اس کا چچا وغیرہ بھی جو ہے وہ اس کا گارڈین بن سکتا ہے تو گارڈین ایک تو پراپورٹی کی دیکھ بال کے لیے گارڈین مقرر کیا جاتا ہے بچے کی کوئی جائدات ہے تو اس کی دیکھ بال اگر کرنی ہے اس کا قرائے حصول کرنا ہے مینٹینس کرنی ہے یا اور کوئی اگریمنٹ وغیرہ کرنے ہے فروخت کرنے کے نہیں کسی قسم کے کسی محکمے کے ساتھ تو اس کا گارڈین مقرر کیا جاتا ہے اچھا اب اگر اس بچے کی جائدات کو سیل کرنا ہو تو پھر گارڈین جب کے لیے سیول کورٹ میں جا جاتا تو اس کے ساتھ بقاعدہ ایک دی جاتی ہے سیل کی اجازت بھی لی جاتی ہے اس میں عدالت پھر اس کو سیل کی اجازت بھی دیتی ہے اور پھر وہ ایک لمبا چوڑا چپٹر ہے کہ عدالت بچے کی ویل فیر پہ جو پیسے خرچ ہوتے ہیں جو دوسرے معاملات ہوتے ہیں وہ عدالت میں اس کا ریکارڈ بھی جمع کروانا پڑتا ہے یہ کاغزوں میں تو یہ ہوتا ہے لیکن پریکٹیکلی کوئی بھی جمع نہیں کرواتا بچے کی جائدات فروخت کی اور فارغ کر دیا بچے کا باپ اگر فاتھ ہو گیا ہے تو اس کی بینک میں بھی ایکاؤنٹ ہے تو اس کے لیے پھر سکسیشن سیٹیفکیٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور سکسیشن کے لیے بھی پہلے گارڈین شپ لینا ضروری ہے بندہ گارڈین مقرر ہوگا اور اس کے ذریعے وہ سکسیشن سیٹیفکیٹ لے کے پھر اس لوکر کو اوپن کروا سکتا ہے اور اس سے وہ پیسے بغیرہ نکل سکتے ہیں تو دوسرا تیسرا ایک یہ ہے اس میں کہ اگر بچہ نہ بالگ ہے اور اس کو باہر لے جانا پڑتا ہے کسی ملک سے جس کا والد فاتھ ہو گیا ہے تو جو یہ سارا پروسیجر کرے گا جو اپنے ساتھ اس کو لے کے جائے گا گارڈین شپ کی ضرورت اس کو بھی ہوگی وہ پہلے بچے کا گارڈین بنے گا اور اس کے بعد یہ سارا پروسس جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا اب یہاں میں آپ کو یہ بات بتا دوں گا گارڈین سیٹیفکیٹ کہاں سے سیول جو بھی جس ایریے میں پراپرٹی ہو اس عدالے سے بھی بنا جا سکتا ہے جس ایریے میں بچے کی رہائش ہو وہاں سے بھی گارڈین سیٹیفکیٹ کا حصول جو ہے اس کے حصول کے لیے درخواست دی جا سکتی ہے اور اس میں جو چیزیں درکار ہیں اس میں جو بھی اس کا والد یا والدہ فوت ہوئی ہے تو اس صورت میں پھر اس کا ڈیس سیٹیفکیٹ لگے گا اگر والد فوت ہوا ہے والدہ نے بننا ہے تو والدہ کا آئی ڈی کارڈ لگے گا دو گواہان کے کارڈ لگیں گے بچے کا بے فارم لگے گا اور پارٹی اوام الناس کو بنایا جائے گا کہ کسی کو اگر کوئی اتراز ہو تو وہ اتراز دور کیا جا سکے اور اخبار میں اشتہار دیا جائے گا اور اس کے بعد بچے کے نام جو پراپورٹی ہے اگر فرض کریں تین بھائی ہیں اور اس میں سے دو بالگ ہیں ایک نہ بالگ ہے تو اس کے حصے کی حد تک اگر پٹواری کی فرد ہے تو حلکہ پٹواری سے بچے کی حد تک گارڈین شپ کے لیے جو ہے وہ فرد لی جائے گی کمپیوٹر سینٹر کی فرد ہے تو وہ کمپیوٹر سے بچے کی حد تک لی جائے گی اگر پاس گارڈین بن کے آتے ہیں اس میں بیسیکلی جو پراپورٹی کا کام وکیل تھوڑا سمجھتا ہو اس کے پاس گارڈین شپ کے لیے جانا چاہیے میں نے دیکھا ہے کہ اکثر گارڈین سیٹیفکیٹ جب بن کے آتا ہے تو اس میں چک نمبر مربع نمبر خسرہ نمبر قلعہ نمبر اس طرح کی چیزیں میں غلطی آ جاتی ہے جو کہ دوبارہ پھر اسی کورٹ میں اس کو درست کروانے کے لیے جانا پڑتا ہے تو سم ٹائم یہ دیکھا گیا کہ پوری پراپورٹی کی ساتھ لگا دیتے ہیں جو ہے فرد اور اس میں بھی گارڈین سیٹیفکیٹ میں بھی پوری پراپورٹی جو بالک بچوں کی ہے اس کا بھی ذکر اس میں کر دیتے ہیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ صرف اور صرف جو نبالک بچہ ہے اس کے حصے کی حد تک آپ نے فرد نکلوانی ہے اور ساتھ وہ اٹیچ کر دینی ہے تو عدالت اگر تو جس طرح آج کل سٹرائکس چل رہی ہیں ہردالے ہو رہی ہیں اس صورت میں اگر جس دن آپ کی ڈیٹ ہے اور ہردال ہو گئی تو پندرہ دن کی ڈیٹ پڑ گی نارملی جو ہے گارڈین سیٹیفکیٹ اور سیل کی اجازت جو ہے نارملی یہ دونوں جو کیسز ہیں ان میں ایک ماہ لگتا ہے اگر پراپورٹ عدالت میں آپ کی جو ہیرنگ ہے وہ ہو اور کوئی سٹرائک نہ ہو یا جائسہ چھوٹی پہ نہ چلے جائیں تو ایک ماہ سوا ماہ میں تقریباً آپ کا یہ پروسس کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور یاد رکھنا ہے کہ صرف گارڈین سیٹیفکیٹ نہیں لینا اگر بچے کی جائدات فروک کرنی ہے تو اس کے ساتھ سیل کی اجازت بھی لینی ضروری ہے تو اس طرح جو دوسرا جو میں نے بتایا تھا شروع میں کہ اگر کوئی باپ اپنے بچے کے نام پہ دونوں ماں باپ بھیات ہیں اور بچے کے نام پہ جائدات کرواتے ہیں اگر کبھی ان کو جائدات بیچنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو دونوں ماں باپ میں سے کوئی بھی بچے کا گارڈین مقرر ہو سکتا ہے اور اسی پروسس سے گارڈین سیٹیفکیٹ لے گا پھر سیل کی اجازت لے گا تو وہ پراپرٹی بھی وہ سیل کر سکتا ہے تو مجھے امید ہے کہ اس چھوٹی ویڈیو میں بیسکس جو چیزیں ہیں وہ آپ کی سمجھ میں آگئی ہوں گی کہ نبالک بچہ اپنی جائدات اپنی بلوگت کی عمر پوری کرنے تک نہیں سیل کر سکتا اور اگر سیل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس کے لیے بقائدہ ایک گارڈین مقرر کیا جاتا ہے اور اس گارڈین کے تھرو پھر جائدات بچے کی فروخت ہوگی اور عدالت کو اس کا بقائدہ حساب دینا پڑے گا کہ بچے کی ویلفر کے لیے یہ جائدات فروخت کی جاتی ہے اس کی پڑھائی کے لیے اس کی تعلیم و تربیت کے لیے اس کا جو ضرورت مرا ضروریات ہیں اور اس کا بقائدہ عدالت کو تمام کا تمام جو ہے وہ حساب بھی دینا پڑتا ہے تو ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ